نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹونٹی فور ٹی وی نیٹو راجستان آپ کے ساتھ جمشید خان لگتار سنسطہ بھیواری کی ڈپلیمنٹ کے لیے آگے سے آگے قدمیں بڑھاتی ہیں ادھار کے لیے بھیواری کا ڈپلیمنٹ ہو اور بھیواری میں بھی چھ ہزار سے پلس ادھیوگ ہیں جو بہت بڑی بات ہے اور ان ادھیوگوں کو سوچاروں روپ سے چلانے کے لیے ان کی سمسیاں کو اٹھانے کے لیے یہاں بھی ان کا ایشوشن بنوئے ہیں چاہے بھیواری منفرکشن ایشوشن کی بات کریں بی سی سی آئی کی بات کریں اب جو بی آئی ہے یعنی کہ کل جس کا بھومی پوجن ہونے والا ہے وہ بھی بھیواری میں آ چکی ہے اور ہم جانیں گے بی آئی کے جو ادھیکس ہیں ان کا آنے والے سمجھ میں کیا پلان ہے جو اتنی سنسطہ ہیں آلریڈی جو کام کر رہی ہیں ان سے الگ ہٹ کے جو ادھیوگ جی سمسیاں ہیں ان کی جو سمسیاں اٹھانے کے لیے آنے والے سمجھ میں کیا پلان ہے جائی کے ادھیکس پرمین لاما جی ان سے بات کریں گے جانیں گے ان کی چاہ پلاننگ ہے آنے والے سمجھ میں سر آپ کا بہت بہت سواغے تھے سب سے پہلے تو جمسیج جی 24 نیو چینل کے سننے والے سبی سروتاؤں کو میری طرف سے نمشکار بھیواری انٹیگریٹیڈ انڈیسٹریل ایسوسیشن قریب سال بھر پہلے ہم نے کٹھن کرنے کا پلان کیا تھا اور مارچ کے اندر اس کا ہمارا ریجسٹریشن ہو گیا تھا اور اس کے اندر ہمارے پورو جتنے بھی یہاں کے جو بیواری کے سمانت ادھیکش ہیں پورو میں وہ ہمارے ساتھ سبی لوگ جڑے ہوئے ہیں اس ایسوسیشن کے اندر اور کافی بڑی انڈسٹریز بھی ہمارے ساتھ اس میں ایسوسیٹس ہیں اور سنسطہ کا جو مکھے ادھیکش ہے وہ انڈسٹریز کی سمشہوں کا سمادھان کروانا ہے چاہے وہ پولوشن کو لے کر ہو چاہے وہ الیکٹریسٹی جے ویوینل کو لے کر ہو چاہے وہ ریکوسرلیٹڈ کوئی بھی کاری ہو ان چیزوں کو لے کر ان کا سمادھان کرانے کا ہمارا ادھیکش ہے سر جس طرح سے سنسطہ ہیں اور بی اے اور ان سے آلڈی جو کام کر رہی ہیں سنسطہ ہیں ان کے کاریوب سے لوگ سنتوشت نہیں ہیں جس طرح سے بی ہی انڈسٹریز بنایا ہے دیکھئے بھیواری آج کی تاریخ میں اپروک چھے ہزار انڈسٹریز بھیواری کے اندر ہیں اور سبھی سنسطہ ہیں اچھا کام کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے اور ہمارا پریاس رہے گا کہ ہم ان سمشہوں کو پر جور سے اٹھائیں اور ان کا سمادھان کروانے کا پریاس کریں کیونکہ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ بھیواری کے اندر ابھی پولوشن کو لے کر جو سپٹیمبر میں گریپ لگنے جا رہا ہے اس سمیں سب سے بڑی دکت انڈسٹریز کے ساتھ وہ ہے تو ہم اس کو لے کے آیوگ میں بھی جائیں گے اور پریاس ہمارا رہے گا کہ انڈسٹریز کو اس گریپ کے اس سے باہر نکلوائے جاسکے جس سے کی بھیواری انڈسٹریز سموثلی رن کر سکیں کیونکہ پچھلے دو سال سے آپ دیکھ رہے ہو پہلے تو کرونا کی وجہ سے انڈسٹریز تکلیف میں تھی اور اس کے بعد انڈسٹریز کیونکہ کرونا کے بعد انڈسٹریز پٹڑی پر نہیں آ پائی اب دھیرے ہوگی تو ہمارا پریاس رہے گا کہ ان سمشیاؤں کو ہم ان سمشیاؤں سمادھان کروائیں اور انڈسٹریز سموثلی چل سکیں دیکھ شاک جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ چھ ہزار سے پلیس کمپنی ہے راجستان میں سب سے زیادہ ریونیو بھیواری سے جاتا ہے تو ہم اس کی وکاس کی بات کر رہے ہیں چاہے روڑوں کی بات کر رہے ہیں جب بھی آپ نے کہا کہ پولیشن کی بات کر رہے ہیں جو اتنا زیادہ ریونیو راجستان کو دیری ہے بھیواری اس کے باوجود بھی مول بھوت سویدہ نہیں ہے جو جو سنسطہ ہیں آلیڈی کام کر چکی ہیں آلیڈی کل رہی ہیں تب بھی یہ حالات ہے کہ سنسطہ جو ہوتی ہے وہ سنسطہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جس جو ادھیوگ ہیں ان کی سمشیہ سرکار تک پہنچائے کیونکہ بھیواری میں تھی ریونیو جا رہا ہے اس کے باوجود یہ حالات ہے تو آپ اس پلاننگ کو کس طرح سے لکے جائیں گے جو بھیواری کی جو یہ دردرستہ ہے اس کو کس طرح سے سرکار تک آپ بات پہنچائیں دیکھیں جمسیہ جی ہم ابھی بھی رکو کے مادہم سے جو بھی روڈوں کے حالات ہیں بھیواری کے اندر اس کو لے کر ہم چٹھی لکھ چکے ہیں ہم ایم ڈی رکو سے بھی ملاقات ہم نے کی تھی انہوں نے ہمیں آسوست کیا ہے کہ باریس کے ترنت بعد سبھی روڈوں کا کام سچارو روپ سے چالو کر دیا جائے گا اور ان کا بجٹ رکو کے پاس آ چکا ہے اور اس کی ٹینڈرنگ پر کریا پندرہ سپٹیمبر سے چالو ہو جائے گی اور ہمارا سب سے پہلا جو پریاس رہے گا وہ انفرسٹیکچر کو لے کر ہی رہے گا تاکہ بھیواری کے اندر جو نالوں کی سمشہ ہے جو روڈوں کی سمشہ ہے اس کو ٹھیک کرا جائے اس کے جس سے کی انفرسٹیکچر بھیواری کا ٹھیک ہو سکے بی ایم اے کی بات کر رہے ہیں چالیس سال اس کا سفر ہو گیا تو آپ کبھی اس میں اب شروع ہو گیا یعنی کہ کل سے جو بھومی پوجن ہے تو اس کے نیا ہٹ کے دھیوگوں کے لیے کیا پلان ہے آنے والے سمیمے آپ دیکھئے ہم ایک تو ہیلپ ڈیکس چالو کریں گے ہمارے ایسوسیشن کی طرف سے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا جو بھی کسی انڈسٹیج کی سمشہ ہے اس ہیلپ ڈیکس پہ آئے گی چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا ہم جواب اس انڈسٹیج کو دیں گے کہ اس کا سمادہ ہم کتنے دن میں کروا سکتے ہیں اور ہمارا یہ پریاس رہے گا کہ ہم کسی بھی انڈسٹیج کو ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اس کی سمشہ کو نیراکرن جلد سے جلد کروایا جائے تو یہ تھے ہمارے ساتھ بی آئی کے جو ادھیک سپرمی لاما جی اور اور لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے ان سے ہم بات کریں گے جانیں گے تو آنے والے سمیمے کیا ان کا پلان ہے ادھیک پتیوں کے لیے اور بھیواری کے لیے بی آئی کے جو سیکیٹری ہے حریس گوڑ جی ان سے بات کریں گے آپ کو کی حریس گوڑ جی ہے آپ جو سبھی بھلی باتی سے جانتے ہیں اور ان کا جو ادھیک پتیوں کے لیے کیا پلان ہے آنے والے سمیمے یہ جانیں گے جو فیوچر پلان ہے جو لگاتار جو اس طرح کے بھیواری کیا جو بھیواری دردرشہ ہے اس کو کس طرح سے سرکار تک پہنچانے کا کام کریں گے ان سے ہم جانیں گے سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے جمسیت بھائی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ یہاں آئے اور ہم کو کیونکہ کل کا ہمارا پروگرام ہے تو اسی لیے آپ آئے ہیں تو آپ کا بہت بہت دھنیواد اور سبھی شروط ہوں کا بھی بہت بہت سواغت اور دھنیواد ہے جمسیت جی جیسا ابھی پروین جی نے بولا ایکچولی جو یہ ہماری سنسٹھا کا بی آئی اے کا جو گھٹن ہوا ہے وہ یہاں کی سمسیاں کو دیکھ کے ہی ہوا ہے کیونکہ سمسیاں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہے ہیں جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے ایسے ہی سمسیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں وہ دیوگ پتی کو پروپر ریسپونس نہیں ملتے ہیں اس سے نہیں ملنے کی وجہ سے ہی یہاں پہ ہمارے اسوشیشن کی ضرورت پڑی اور آپ دیکھیں گے جو ہماری اسوشیشن بنی ہے اس میں لگ بگ سبھی جو پورو ادھیکش ہیں بی اے میں کے وہ سبھی ہماری اسوشیشن کے ساتھ ہے پچھلے ایک سال سے ہماری اسوشیشن نے کام کرنا شروع کیا ہے اور میرے چار سے کم سے کم ہم دس بارہ بار ریکو ایم ڈی سے سی ایم ڈی سے اور جہاں بھی ادھیکاریوں سے ملنا ہوتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں اور جو تو آج آپ بھیواری میں اندر نہیں آ سکتے اندر گھسنے کے لیے بھی بڑی مشکل سے بھیواری میں لوگ آتے ہیں ابھی پیچھے بھی ہم لوگ بیڑا سی اے ساپ سے ملے اور ان کو پرسنلی لے جا کے ہم نے پورا اکریڑا روڈ دکھایا اور بھی جتنی جہاں جہاں بھی سمسیاں ہیں سبھی سے افغت کرائے ہیں اور یہ کام بہت جلدی شروع ہو رہا ہے اسی کا ہمارا پرپس جو تھا بی آئی یہ بنانے کا یہی ہے کہ وہ دیوں کو جتنی جلدی سے جلدی ساہتہ مل سکے اور جس بھی کوئی بھی سمسیاں ان کی ہے تو ہم ترنت پروہاب سے سرکار کو اس سے افغت کرائیں سر تو بی آئی کا جو کارکال کب سے چلو ہو جائے گا لوگوں کو کب تک کب سے سیوائی شروع ہو جائیں گی جیسے کل یعنی چوبیس تاریک کو بھومی پوجن ہے اس کے بعد کب پلاننگ میں سوچار روپ سے آفیس چلو ہو جائے گا ہمارا کارے تو ایک سال سے میں نے جیسے آپ کو بتایا ہم شروع کر چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بی آئی اے کا کام بلڈنگ بننے کے بار شروع ہوگا یہ تو کیونکہ ہمیں ریکو کا دھنیواد کرتے ہیں ہم لوگ ہم جب سی ایم ڈی صاحب سے ملے ایم ڈی صاحب سے ملے تو ہمیں پہلے کافی سمسیاں تھی کہ پہلے ہمیں سب سے پہلے بھون کے لیے جگہ چاہیے تھی اور میں ریکو کے سب ہی ادھکاریوں کا دھنیواد کروں گا کہ انہوں ہماری سب نے مدد کی اور ہمیں جلدی سے جلدی ہمیں ایک جگہ کا ہمارے لئے ہوا اور اب یہ تو ایک پرکریہ ہے ہم نے بھون بنانے کی پرکریہ کل سے ہماری شروع ہو رہی ہم اس کا ادھکار نہیں ہے کل اور اس کے تراند بعد ہماری پلاننگ ہے کہ ہم ایک سال کے اندر اندر اس بھون کا نرمان کر دیں گے اور وہاں آفیس بنائیں گے وہاں واقاعدہ دیوگوں کے لیے ایک سپیشل کاؤنٹر ہوگا جیسا عدیق صاحب نے بتایا تو ایسا نہیں ہے کہ کام شروع نہیں ہے کام ہمارا شروع ہے ہم کئی بھی کوئی بھی ادھکپتی یا کبھی بھی کوئی کمپرین یا کوئی بھی سکایت آتی ہے تو اس پر کاریوائی ہماری جاری ہے پچھلے ایک سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایسا کوئی نیا نہیں ہے یہ تو بھون بننا ہے کہ بھون بننے کے بعد اور تھوڑا سا اچھا ہوا کہ ہم لوگ وہیں بیٹھیں گے وہیں بات کریں گے وہیں ملیں گے ادھکپتیوں سے تو یہ اسی کے لیے ہے سر ادھکپتیوں کی سمسیاں کو لے کے کیا کتنے سیکشن بنائے ہیں آپ نے آفیس میں جو لوگ جو سمسیاں ہیں لوگ جو اپنی سمسیاں لے کے آئیں گے کیا 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 بھی بھاگ میں آپ کو آفیس بات آیا ہوئے آپ جمسیت جی ابھی تو ہمارا صرف گاؤنٹ فلور کا پلان ہے ابھی بھاگ کیونکہ ہم ابھی تھوڑے دن بعد ہی باتیں گے ابھی تو ہمارے یہاں ایک جنرل جو ہیلپ ڈیکس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیلپ ڈیکس ہوگی جیسے ہی کوئی بھی انٹی میشن آتی ہے تو ویدین 24 آور اس پر ریسپونس کیا جائے گا جس بھی کاریالے سے سمبندیت ہوگی وہ اس کاریالے کو اس سے ابگت کرائے جائے گا اور واپس ادھک پتیوں کو اس کے بارے ہم بتائے جائے گا اور بھاگ کی بات کریں تو ہمارے ساتھ سبھی لوگ ہیں چاہے وہ ٹیکسیشن بھاگ ہو چاہے پولیشن ڈپارٹمنٹ ہے چہی ریکو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے جو میمبرز ہیں یا ہمارے جو پتادیکاری ہوں گے وہ سب سمرتھ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم بیاپاریوں کو اور ہمارے ادھک بندوں کو بہت مدد کرنے میں شاہک ہوں گے ہمیں پورا وہ وشواس ہے یہ تھے ہمارے ساتھ حریص گوڑ جی جو بی آئی کے سیکرٹری ہیں اور لگاتار ہم جو بی آئی کی ایکٹیوٹی ہیں چاہے بھومی پوجن سے لے کر اور لاس تک ہم آپ کو روب روب کرائیں گے کل سام تک تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہیے اور اس بارے میں جانئے کہ بی آئی آنے والے سمیں میں کیا پلان ہے وہ دھوک پتیوں کے لئے کیا پلان کر رہی ہے ان کی سمجھیاں کس طرح سے وہ سنیں گے کس طرح سے حل کریں گے یہ ہے ان کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پوری پلاننگ بتائی آنے والے سمیں کی اور آنے والے سالوں کی